دیس میں سرسا کی طرح بڑھ رہی مہنگائی نے آم آدمی کی کمر توڑ دی ہے لوگوں کا جینا دوسوار ہو گیا ہے سرسوں کا تیل پاوہ میں خریدہ جا رہا ہے اور گاڑی کا تیل بھی پاوہ میں خریدہ جا رہا ہے آج گاہوں کا نوجوان جب موٹر سائیکل لے کر جاتا ہے پیٹرول پمپ پر تو پچیس روپے کا تیل بھرواتا ہے کہتا ہے ایک پاوہ تیل دے دو ہماری ماتاں بہنیں گھر میں سبجی بنانے کیلئے تیل لینے جاتی ہیں تو کہتی ہیں دھائی سو روپے کا تیل ہے ایک پاوہ تیل دے دو اور جب باجار میں سبجی خریدنے جاتی ہیں تب بھی اب کلوں میں سبجی نہیں خریدی جاتی ہے پاوہ میں سبجی خریدی جا رہی ہے تو نریندر موڈی جی کی سرکار نے اور بھارتی جنتہ پاٹی نے سب کا ساتھ اور سب کا وکاس ایسے کیا کہ کلوں سے لوگ پاوہ پہ آ گئے اور آج کی تاریخ ہمیں بھولنی نہیں چاہیے آج ہی کی دن ہندوستان کے اوپر نوڑ بندی کا قہر ڈھایا گیا تھا اور اسی دن سے اس دیش کے لوگوں کو مہنگائی کی مار میں جھوکنے کی شروعات ہوئی تھی ان کی کمر اس دیش کی ارث بیوستہ کی کمر توڑنے کی شروعات ہوئی تھی نریندر موڈی جی اور بھارتی جنتہ پاٹی کے لوگ پچھلے کئی دنوں سے جسن منا رہے ہیں پیٹرول کا دام کم کر دیا ڈیجل کا دام کم کر دیا پیٹرول کا دام کم کر دیا ڈیجل کا دام کم کر دیا آج اس کی حقیقت میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں گم بھیرتا سے ایک ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور پیٹرول اور ڈیجل کے نام پر اس دیش کی جنتہ کے ساتھ کتنی بڑی لوٹ ہوئی ہے اس کا بھی سچ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نریندر موڈی جی جب دوہجار چودہ میں دیش کے پردان منطری بنے تو آنے کے بعد پہلا کام انہوں نے کیا دیجل کو ڈی ریگولیٹ کر دیا اور کہا کہ اب ڈیجل کے دام کا نیانترن ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گا کچھے تیل کا دام جب انتراستی باجار میں بڑھے گا تو ڈیجل پیٹرول کا دام بڑھ جائے گا کچھے تیل کا دام جب انتراستی باجار میں گھٹے گا تو ڈیجل اور پیٹرول کا دام گھٹ جائے گا جب نریندر موڈی جی آئے ستہ میں اس وقت کچھے تیل کا دام انتراستی باجار میں تھا ایک سو پانچ ڈالر پرتی بیرل اس کو دھیان سے سنیے گا جب موڈی جی ستہ میں آئے تو انتراستی باجار میں کچھے تیل کا دام تھا ایک سو پانچ ڈالر پرتی بیرل اور تب ہندوستان میں پیٹرول کا دام تھا ایک اہتر روپے اور ڈیجل کا دام تھا ستہ ون روپے اور آج جب کچھے تیل کا دام انتراستی باجار میں تیرہ سی ڈالر پرتی بیرل ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا جمانت جب تو ہونے کے پہلے ہار کے پہلے ایک سو بارہ روپے میں پیٹرول بکا اور ایک سو چار روپے میں ڈیجل بکا میں پوچھنا چاہتا ہوں بہت سامان نگنیت سے موڈی جی اور بھارتی جنتہ پارٹی سے کہ جب ایک سو پانچ بیرل پرتی ڈالر کچھے تیل کا دام انتراستی باجار میں تھا تب اکتر روپے پیٹرول کا دام اور ستہ ون روپے ڈیجل کا دام تھا اب جب 83 ڈالر پرتی بیرل کچھے تیل کا دام انتراستی باجار میں ہے تو اس حساب سے ڈیجل اور پیٹرول کا دام کتنا ہونا چاہیے آپ گھنٹ نکال کے ہمیں بتا دیں ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ سبسکرائب کریے ہماری چینل ویدروہی آنند کو اور بیل آئیکن دمانا نہ بھولیے